فضیلت قرآن مجید پر مختصر روشنی ڈالنے کے لیے میں مدرسہ حضا کے طالب علم عزیزم محمد صرفراز صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوہی ایلیک من الكتاب ورطم الصلاة صلی اللہ العظیم لائد صد احترام اور مہمانان عزام اور میرے عزیز ذاتیوں یہ بات ایک مسلم حقیقت ہے جبکہ اس روئے زمین پر ہدایت کا چرار ہمیشہ کے لیے پھوچ چکا تھا کائناتے عرضی کپرو سہالت کی آماج کا بنی بیٹھی تھی انسان وحشت خیسی اور فنطانگیسی میں تریندوں سے بھی آگے جا چکا تھا اپنی معصوم بچیوں کو زندہ ترگور کر رہا تھا اور وہ کی عصمت دری اور ان کی عزت سے کھلوار کرنا انسانی مشغلہ اور پیشا بنا ہوا تھا مختلف یہ کہ قریب تھا کہ انسانیت حالات ہو جائے اور جہنم کے گڑے میں گر جائے کہ اچانک ان مسلم کی آہ عرشِ الٰہی سے تکڑائی اور رحمتِ خداوندی جوش میں آئی اس لیے کہ اس پیغام میں کلامِ الٰہی اتنی ہی اہمیت کا عامل ہے اس طرح بارے یہاں اتنے میں بارے یہاں وہ کرتا ہے اس پیغام نے دنیا کے تک کوئی اُلٹ دیئے اور اُدھر پاس تانے سرم میں زلزلہ پیدا ہو گیا عرب کے زماندانی کا دعویٰ کرنے والوں کی زمان پر سکوت تارے ہو گیا اور سید الملائکہ حضرتِ جبریل عمین علیہ السلام شہنشاہِ مطحہ تاجدارِ مدینہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُدھرہ کی پانچ آیت پانک رفصت ہو جاتے ہیں اور کلامِ الٰہی کا ایک ایک لفظ مشرقینِ عرب کی زبان کی سینت پر گیا کیوں؟ اس لیے کہ کلامِ الٰہی اُدھنی ہی اہمیت کا عامل ہے اس لیے کہ انسانیت کے نام اللہ کا یہ سب سے پیارا کلام تھا ہمیشہ پیار کی پہلے نشانی یاد رہتی ہے ہمیشہ پیار کی پہلے نشانی یاد رہتی ہے برہابے میں پہنچ کر بھی جوانی یاد رہتی ہے بینا دیکھے کوئی اپنا لکھا بھی پڑ نہیں پاتا مگر قرآن کی آیم زبانی یاد رہتی ہے اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کی تو بتا ایک پرہب پیغام ہے تو قرآن کہتا ہے لَا رَئِمْ بَفِينَ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کی تویا مقام کیا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے لَا يَمَسُّوء إِلَّا الْمُتَحَرُونَ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری عظمت کیا ہے تو قرآن سورة شعرہ کی طرف بشاہ کرتا ہے نَزَلَ مِنُّوءُ الْأَمِينَ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری قوت کیا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے لَوْا نُزَلْنَا آدھا الْقُرْآنَ جب ہم قرآن سے کہتے ہیں کہ بتا تیری کوئی مثال ہے تو قرآن چیلنج کرتا ہے وَإِلْقُوْتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَمْدِنَا فَأْتُوْمِ سُورَةً غرصے کے قرآن پاک کا ہر پیغام ہمارے لئے مشہر رائے اللہ ہم دعا آپ کو بھی قرآنِ قریم کی دولت سے سفراز فرمائے آمین وَآفِرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ